اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میری عبادت میں میرا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے جائے بھائی دیکھیں سب سے زیادہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کا تعلق اپنے پیارے عبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور علیہ السلام جب محراج پہ تشریف لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے محبوب آج میرے اور تیرے درمیان بان ٹو ون ملاقات ہے اس ملاقات میں تیسرا کوئی نہیں ہے ایک تو ہے دوسرا میں ہوں میرے محبوب بڑے دور سے سفر کیا تو نے میرے پاس پہنچا میرے عرش پر آیا تیرے راستے میں استقبال ہوئے مسجد ارام سے مسجد اقصہ مسجد اقصہ سے پہلا عثمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچمہ چھٹا زاتمہ صدرہ پھر خدا کا عرش اللہ اکبر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتا میرے لئے توفہ کے علاہے یا اللہ اگر تجھے کوئی کھانے کی آجت ہوتی میں تیرے لئے کھانے کی کوئی چیز لاتا تو کھانے سے پاک ہے اگر تجھے پیناوے کی ضرورت ہوتی میں تیرے لئے قیمتی جوڑا لے کے آتا اللہ تجھے کھانے کی آجت نہیں سواری کی ضرورت نہیں تجھے پیناوے کی ضرورت نہیں اللہ تیرے لئے میں ایک توفہ لے کر آیا ہوں میرے عبیب کیا توفہ ہے اللہ اکبر دیکھئے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں فرمایا اتحیات للہ والسلوات والطیبات اتحیات للہ او میرے پروردگار اتحیات للہ تہیے تیرے لئے جسمانی باتیں تیرے لئے رگو تیرے لئے سجدہ تیرے لئے قیام تیرے لئے قائدہ تیرے لئے تواف تیرے لئے اتحیات للہ والسلوات للہ والسلوات للہ اللہ سلواتیں بھی تیرے لئے زمان سے بھی میں پکاروں گا تو کس کو اور آگے بندہ کہتے ہیں تیبات اے اللہ تیبات اپنے حلال مال سے تیب مال سے اگر میں دوں گا تو تیرے نام پہ دوں گا تیرے بغیر کسی کے نام پہ نہیں دیتا اللہ حضور اللہ پاک فرماتے ہیں جواب میں جب کوئی دوست اپنے دوست کے لئے توفہ لے کے جاتا ہے تو پھر اس کو جواب میں توفہ دیا جاتا ہے اللہ اللہ پاک اپنے محبوب کو توفہ دیتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ اوہ میرے محبوب سلامتی تیرے لیے رحمتیں تیرے لیے برکتیں تیرے لیے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ میں اکیلا رحمتوں کے لیے میں اکیلا برکتوں کے لیے میں اکیلا سلامتی کے لیے میری امت کا کیا بنے گا میرے کلمہ پڑھنے والے گنہگار امتی کہاں جائیں گے اللہ کے رسول جواب میں ارشاد فرماتے ہیں السلام علینا اللہ اکبر السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین اوہ میرے اللہ رحمت میں اکیلا نہیں لیتا برکت میں اکیلا نہیں لیتا سلامتی میں اکیلا نہیں لیتا اوہ میرے محبوب کیوں فرمایا السلام علینا سلامتی ہمارے لیے برکتیں ہمارے لیے رحمتیں ہمارے لیے اوہ میرے محبوب کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تُو نے مجھے سلامتی دے دی مجھے رحمت دے دی مجھے برکت دے دی تو ال میرے میں رہنے والے میرا کلمہ پڑھنے والے میرے گناہگار امتی کہاں جائیں گے کس دروازے پہ جائیں گے کس دربار پہ جائیں گے اس لئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں السلام علی نہا جمع متقلم کا سیغہ استعمال کر کے علماء نے لکھا ہے گناہگار امتیوں کو محمد مصطفیٰ نے اپنی چادر میں ڈھام کر اپنے ساتھ شامل کر کے جنت کا مستحق بنا دیا اور آگے فرمائے وَعَلَىٰ اِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فرمائے اِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ میں اولیاء عدقیاء اسفیاء اصحاب علماء سلخاء عبرار سارے کے سارے اِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ میں آگے اور آلینہ کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ گناہگار لوگوں کو میں اپنے ساتھ شامل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں گا آپ دیکھیں کتنی بلندی اللہ نے عطا کی اور اللہ کی طرف سے سلامتی کا توفہ رحمت کا توفہ برکت کا توفہ مل رہا ہے لیکن جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کو ہمارا کتنا خیال ہے کہ آقا دو جہاں محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا فرماتے ہیں اللہ اور میں اکیلا نہیں لینا چاہتا جب تک میری گلے گار امت کو میرے ساتھ شامل نہیں کیا جائے گا آپ محمدِ مصطفیٰ موسطف� موسیقی